بعض لوگ بغیر کسی وجہ کے ایک دوسرے کے اوپر لانت کرتے رہتے ہیں اور خصوصاً عورتیں جو ہیں وہ اکثر ایک دوسرے کے اوپر لانت کرتی ہیں کبھی بچوں پر کبھی جنوروں پر کبھی اور کسی چیز کے اوپر لانت کرتی ہیں حالانکہ یہ لانت کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عورتوں کو خطبہ دیا اور فرمایا بخاری کی روایت ہے فرمایا کہ یا معشر النساء تصدقنا فإنی رائی تکن اکثر اہل اللہ فرمایا کہ عورتوں کے جماعت آپ صدقہ کیا کرو اس لئے کہ میں نے جہنم میں عورتوں کے ایک کثیر تعداد دیکھی ہے یعنی بہت زیادہ عورتوں کو میں نے جہنم کے اندر دیکھا وَقُلْنَا وَبِمَا يَا رَسُولَ اللَّهُ تو عورتوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُقْسِرْنَا لَعْنِ عورتیں لعنت زیادہ کرتی ہیں ہمیشہ ہر بات کے اوپر لعنت بچوں کے اوپر لعنت ہیوانوں کے اوپر لعنت اور فرمایا اسی حدیث میں دوسرا لفظ ہے وَتَقْسِرْنَا عاشیر اور وہ اپنے گھر والوں کے نافرمانی کرتے ہیں اس وجہ سے عورتیں نافرمانی کرنے کی وجہ سے گھر والوں کی اور لان پان کرنے کی وجہ سے اکثر عورتیں جہنم کے اندر جائیں گے اور ایک اور روایت کے اندر جو ابو دعوت کی روایت ہے اور حسن روایت ہے حضرت ابو دردہ راوی ہیں وہ رماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کسی چیز کے اوپر لانت کرتا ہے یا کسی آدمی پر لانت کرتا ہے تو یہ لانت آسمان کی طرف جاتی ہے آسمان پر جڑتی ہے تو وہاں جب جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ آسمان دروازے اس لانت کے لئے بند ہیں پھر یہ زمین کی جانب آتی ہے یہ لانت جو کسی بندے نے کی تھی کسی کے اوپر پھر یہاں بھی جاتی ہے کہ اس کے دروازے زمین کے بند ہیں پھر یہ لانت بائیں اور بائیں جاتی ہے جب کوئی بھی راستہ اس لانت کو نہیں مرتا ہے کہیں جانے کے لئے تو پھر کیا ہوتا ہے یہ اس آدمی کے طرف لوٹ آتی ہے کہ جس نے لانت کی پھر یہ لانت اس آدمی کی طرف لوٹتی ہے کہ جس کے لئے کہی گئی تھی اگر وہ اس کا حل نہیں تھا تو پھر یہ اس آدمی کی طرف لوٹ آتی ہے کہ جس نے لانت کی تھی یعنی قائل کی طرف لانت کرنے والے کی طرف یہ لانت لوٹ آتی ہے تو لانت کسی کے اوپر کرنا یہ گناہ ہے اور مسلم شریف کی روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عن المؤمنی کا قطب نہیں کسی مومن کے اوپر لانت کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی مومن کو قطب کر دیا ہے تو یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک دوسلے کے اوپر بغیر کسی ضرورت کے بغیر کسی وجہ کے لانتان کا جو مشغلہ ہے جو زبانوں کے اوپر لانتان کا روز مرہ کا معمول ہے اس چیز سے بچنا چاہیے اور کسی کے اوپر لانت نہیں کرنی چاہیے اور خصوصا مسلمانوں کے اوپر اور مسلمانوں میں سے ایک دوسرے کے اوپر مسلمان لانت کریں یہ انتہائی سنگین جرم ہے اور ہم موسیقی